شراب گھوٹالا میں گرفتار منیش شسودیا اور سنجے سنگھ لگ بھگ ہر سبتہ کسی نہ کسی عدالت میں زمانت کی عرضی لے کر پہنچ جاتے ہیں اور نراش ہو کر لوٹتے ہیں لیکن اب ایسا ہی کیجریوال کے ساتھ بھی ہونے جا رہا ہے جو بات سپریم کورٹ کہہ چکی ہے ٹرائل کورٹ نے بھی کیجریوال سے صاف کہہ دیا کہ وہ ایڈی کے سمن کا پالن کرنے کے لئے بات دیا ہے اور اس کے سمن کو ٹھکرا کر انہوں نے اپراد کیا ہے اس لئے جب کیجریوال سولہ مارچ کو کورٹ میں پیش ہوں گے تو سب سے پہلے انہیں خود کی زمانت کروانی ہوگی لیکن ایڈی کیجریوال کی کسٹڈی کی مانگ کرے گی اس لئے کیجریوال کو جمانت ملنا آسان نہیں دکھتا کیونکہ کورٹ کہہ چکی ہے شکایت اور ریکارڈ پر رکھی گئے سامگری کے مطابق پہلی نظر میں دھارہ 174 کے تحت اپراد ہوا ہے اور سی آر پی سی کی دھارہ 204 کے تحت آروپی اروند کیجریوال کے خلاف کاریواہی شروع کرنے کے لئے پریابت آدھار ہے جج نے کہا کہ پی ایم ایل اے کی ویبھر ندھارہوں کے تحت جس وقتی کو طلب کیا گیا ہے وہ اس کا انپالن کرنے کے لئے بادیا ہے جو لوگ ایسا نہیں کرتے کانون کے تحت ان کے خلاف مقدمہ چلائے جا سکتا ہے کورٹ نے کہا کہ اس پرکار ادھینیم کے آدیش کو انسار پرتیوادی سمن کا پالن کرنے کے لئے کانونی روپ سے بادیا تھا لیکن قطع طور پر وہ ایسا کرنے میں بپل رہا عدالت نے اس بات پر غور کیا کہ بھلے ہی اس طرح کی آروپوں کے ساتھ کیجریوال کے خلاف یہ کیول دوسری ایڈی کی شکایت ہے لیکن شکایت کرتا کا یہ ترک ٹھوس ہے کسی لوگ سے وقت دوارہ جاری کیے گئے سمن پر پیش نہیں ہونا ایک الگ اپراد ہوگا اس لئے سولہ مارچ کو اروند کیجریوال کوٹ میں جائیں گے تو سب سے پہلے زمانت کے لئے آچی کا ڈالیں گے اگر زمانت مل جاتی ہے تو کیجریوال کو تھوڑی سی آزادی مل جائے گی اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو ترنت ایڈی وہیں پر گرفتاری کر لے گی کیونکہ جانچ کا حصہ نہ بننا ان کے لئے سب سے بڑی مشکل کی راہ ہے پولس کا سٹڈی میں لے کر پوچھتاچ کرنے کے لئے کوٹ سے درخواست کر سکتی ہے کانونی پرکریا میں سعیوگ نہ کرنا ہی شاید کیجریوال کی گرفتاری کا راستہ بننا مانا جا رہا ہے ایڈی کے سمن کے بعد اپستیت نہیں ہوئے اور بعد میں کوٹ کو ایکشن لیتے ہوئے سمن بھیجنا پڑا تو یہ ایک بڑا آدھار مانا جا سکتا ہے اس سے پہلے ہیمنت سورین گیارہ سمن کو ٹھکرا چکے تھے لیکن بعد میں سورین کی گرفتاری ہوئی اگر کوئی پرستیتی وش اپستیت نہیں ہو پاتا ہے تو دوسری تیسری بار سمن بھیجا جاتا ہے سولہ مارچ کا دن اروند کے جریوال کے لئے گمبیر ہو سکتا ہے کیونکہ اب تک کا جیسا ان کا قانون کے پرتیوے وہار رہا اس حساب سے کوٹ سے پولیس کسٹڈی میں لے کر پوچھتاچ کرنے کی اجازت مانگی جا سکتی ہے لیکن کوٹ کی اور سے زمانت ملنا بھی مشکل مانا جا رہا ہے کیونکہ زمانت کا ایک آدھار ہوتا ہے کہ اگر سمبندت وقتی پولیس یا سندسطہ کا صحیح کر رہا ہو تب کوٹ زمانت دیتی ہے اگر ایڈی چاہتی ہوگی کہ ان کو کسٹڈی میں لے کر پوچھتاچ کرنی ہے تو کوٹ بھی اس میں حسکشپ نہیں کرے گی جب دیش کے پرجا تانترک روپ سے نیرواشت مکہ منتری اسی پرجا تانتر کی ایک سندسطہ کے دوارہ نوٹس جاری ہونے کے بعد نہیں جاتے اور بھیجے گئے سمن کا ولنگن کر کے نا جانا ایک بہت شرمناک ستھتی ہے راجی اور دیش میں کانون ہی سربوپری ہوتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوتا سمن کے بعد بھی کیجریوال کا نا جانا بتاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ خود کو کانون سے اوپر مانتے ہیں کیجریوال کا ماننا ہے کہ جو سمن بھیجا گیا وہ غلط ہے لیکن سمن غلط ہو یا صحیح لوکتانترک راجی میں کسی سندسطہ دوارہ جب نوٹس بھیجا جاتا ہے تو اس راجی کے ویکتی کے انسار دائتوہ ہونا چاہیے کہ جانچ میں ستھتی میں صحیح کرے یہ درباگ یہ ہے کہ اروند کیجریوال ای ڈی کے سمن کو غیر قانونی بتاتے ہوئے آٹھ سمن کے بعد بھی حاضر نہیں ہوتے لیکن یہ کیا کہ کیجریوال کا نرنے صحیح ہے سمن صحیح ہے یا نہیں کیا ان کو یہ ادھکار ہے وہ یہ تیہ کر سکیں کہ سمویدھان کے انسار تو ہر ایک انگ ہے جو ڈیشری ہے وہ کام کرے گی وہ بتائے گی کہ سمن وید ہے یا عوید یہ بتانے کا حق کیجریوال کو نہیں ہے بیور ریپورٹ نیوز اف انڈیا مدھی پردیش میں کانگریس کی ایسی تیسی کرنے کے بعد راہول گاندھی راڈستان کے باسپڑا پہنچے باسپڑا میں انہوں نے بھاشن دیا راہول گاندھی کے بھاشن کا اثر یہ ہوا کہ ادھر راہول گاندھی باسپڑا سے نکلے ادھر کانگریس کے بچے کھچے نیتا اور پدادھکاری بی جے پی کے ساتھ ہو گئے راڈستان میں کانگریس کو پہلے سے ہی جھٹکے لگ رہے تھے لیکن راہول گاندھی کے بھاشن کے بعد نیتاؤں کا استیفہ دینا اور بی جے پی میں شامل ہونا مائنے رکھتا ہے باسپڑا ہی نہیں جہاں بھی کانگریس کا کوئی بڑا نیتا پارٹی چھوڑتا ہے اس کے پیچھے پیچھے کئی اور نیتا پدادھکاری اور کارکرتا پارٹی چھوڑ کر بی جے پی جوئن کر لیتے ہیں اصل میں کانگریس نیتا راہول گاندھی اور کانگریس کے راشتری ادھکش ملکارجن کھڑگی کی باسپڑا یاترہ کے بعد کانگریس پارٹی میں کئی پدادھکاری نے اپنے پد سے استیفہ دے دیا ہے اس میں بغدارہ ویدان سوکشتر کے قریب آدھا درجن پدادھکاریوں نے اپنے پد سے استیفہ دے دیا کانگریس چھوڑنے والے نیتاؤں میں حال ہی میں بھاجپا میں شامل ہوئے کانگریس کے پورو منتری مہندر جیت سنگھ مالویے کی پتنی جلہ پرموخ ریشم مالویے کے ساتھ چاہتو اور بھی کئی لوگ شامل ہیں ریشم مالویے نے کانگریس کی پراتھمک سدسطہ سے تیاغ پتر بھیج دیا اس کے علاوہ جلہ کانگریس مہا سچیو اکشہ راج پاٹیدار کانگریس باغی دورہ بلاک ادھیاکش لڑیت پاٹیدار چھینچ منڈل ادھیاکش نریندر آچاری اور چندن سنگھ پٹیل بڑو دیا منڈل ادھیاکش ہیرالال پٹیل کلنجرہ منڈل ادھیاکش نے بھی جلہ دیکش کو اپنا تیاغ پتر دے دیا تیاغ پتر دینے والے سبھی نیتا بھاجپا پرتیاشی مہندر جیت سنگھ مالویے کے نکٹست ہیں اور باغی دورہ ویدھان سبک شیطر کے ہیں ان سب کے دس مارچ کو بھارتی جنتہ پارٹی کی اور سے آجت کارے کرتا سمیلن میں بھاجپا میں شامل ہونے کی سمبھاونا جتائی جا رہی ہے اس سے پورو پردیش کانگریس مہا سچیو چاندمل جین کانگریس کمیٹی نگردھیکش تپن میگھاوت اور پردیش و سچیو وکیش مہتا بھی کانگریس پارٹی سے اسطیفہ دے دیا ہے جن کے بھی بھاجپا میں شامل ہونے کی پوری سمبھاونا جتائی جا رہی ہے مالویہ نے بیتے دنوں بھاجپا جوئن کی تھی جس کے بعد پارٹی نے انہیں بانسوڑا دنگرپور لوگ سبا سیٹ کا پرتیاشی بھی گھوشت کیا ہے ڈلی زیادہ ہوشیاری کبھی کبھی خود پر بھاری پڑ جاتی ہے اور جب معاملہ ام آدمی پارٹی کا ہو تو اور بھی زیادہ کیونکہ اس پارٹی کے نتا حد سے گزر کر کسی پر فرضی آروپوکس کے جم کر گولے پھینکتے ہیں ایسے ہی گولے پچھلے دنوں آتیشی مرلینا نے ایڈی پر پھینکے تھے تب آتیشی مرلینا نے کچھ فوٹیج دکھا کر کہا تھا کہ شراب گھوٹالا پوری طرح سے فرضی ہے اس لئے ایڈی نے پوچھتا آج کے ویڈیو میں سے آوڈیو خائب کر دیے اب آتیشی مرلینا کا یہی کھیل منیش سوڈیا اور سنجھے سنگھ کے گلے کے ہڈی بن گیا ہے ایڈی نے آتیشی مرلینا کے اس فرجی وارے کے شکایت کورٹ سے کی اور عدالت کے سارے آروپیوں کو ٹرائل میں سہیو کرنے کا آدیش دینے کا ریکویسٹ کیا کورٹ نے سندرب میں کتھت آروپی سنجھے سنگھے سنگھے کہ نئے کسٹڈی بڑھا دیا ہوئے ہیں اس معاملے میں انہیں اس مارچ کو سنوائے کی جائے گی ایڈی نے یہ بھی آروپ لگائے کہ آروپی جانبوچ کر معاملے کی جانچ میں اڑنگا لگا رہے ہیں ان سے کورٹ نے کہا کہ سنوائے کے دوران آروپیوں کے وکیلوں دوران دستویزوں کی جانچ کے لئے سمیں مانگنے پر ٹرائل میں دیری کی کوشش کی جارہی ہے اس کو لے کر ایڈی نے عدالت میں ایک شکایت ارضی کی ہے کورٹ آروپیوں کو جانچ میں سہیوگ اور ٹرائل میں دیری نہ کرنے کا نردیش دے ایڈی نے کورٹ کو بتایا کہ ایک آروپی کو دی گئی سی سی ٹی وی فوٹیج کا استعمال عام آدمی پارٹی نے غلط طریقے سے پیش کر جانچ ایڈنسی کو بدنام کرنے کے لئے کیا اور میڈیا کو غلط جانکاری دی ایڈی نے کہا کہ ہم نے کورٹ کے آدیش پر آروپی آمن دیب ڈھل کو سی سی ٹی وی فوٹیج اپلپ دھکر آیا تھا ساتھ ہی ہم نے کورٹ کو بتایا تھا کہ اس سی سی ٹی وی میں آڈیو ریکارڈنگ کا سسٹم نہیں تھا اس کے باوجود آم آدمی پارٹی کی سرکار میں منتری آتیشی نے اگلے دن ایک پریس کانفرنس کر کے جانچ ایڈنسی پر جھوٹ آروپ لگائے اس کے پہلے دو مارچ کو ہی پچھلی سنوائی میں دلی کی راؤ زوینی کورٹ نے منیش سودیا اور سنجے سنگھ کی نیائے خراست پانچ دن کے لیے بڑھا دی تھی آج ختم ہو رہی تھی لیکن کورٹ نے انہیس مارچ تک کے لیے نیائے خراست بڑھا دیا اس سے پچھلی سنوائی میں ایڈی نے یہ دلیل دی تھی کہ جب تک صدار آتمک یاچکہ سپریم کورٹ میں لمبی تھے تب تک سسودیا کی ریگلر زمانت یاچکہ پر ویچار نہیں کیا جانا چاہیے منیش سودیا کو سنجے سنگھ کو پرورتر نیدی شارہ نے گرفتار کیا تھا ایڈی نے پہلے عدالت سے کہا تھا کہ سنجے سنگھ دلی کی آبکارنیتی دوہزار اکیس بائس میں شراب کمپنی سموہوں سے رشوت پرابت کرنے کی سازش کا حصہ تھے دلی کی آبکارنیتی اگست دوہزار بائس میں نرست کر دی گئی تھی اور دلی کے اوپرا جیپال نے بعد میں سنجے سنگھ کو کتھت انیمتتاؤں پر اور بھرشتہ چار کی جانچ کا آدیش دیا تھا اسی معاملے میں دلی کے سی امرویند کیجریوال سے پوچھتاچ کے لئے ایڈی آ آٹھ سمن بھیج چکی ہے لیکن ہر سمن کو وہ ٹال رہے ہیں ایڈی کے سمن کو عوید اور راجنیتی کی بدلے کی بھاونا سکھی گئی کارروائی بتا رہے ہیں کیجریوال ایک بار بھی ایڈی کے سامنے پوچھتاچ کے لئے پیش نہیں ہوئے لوگ سبح کیرل کے پور وسیم کے کروناکر کی بیٹی پد مجا وینو گوپال کے اسطیفے کے بعد کانگریس کو دوسرا بڑا جھٹکا اتراخن میں لگا ہے جہاں پور وسیم بھوون چند خنڈوری کے بیٹے منیش خنڈوری نے کانگریس کی پراتھمک صدسطہ سے اسطیفہ دے دیا مانا جا رہا ہے کہ وہ کسی بھی وقت بھی جی پی میں شامل ہوں گے اتراخن میں پہلے سے ہی سیاسی مین کی تلاش میں جھٹے کانگریس کیلئے یہ بڑا جھٹکا ہے کیونکہ منیش خنڈوری پاڑی سیٹ سے کانگریس کے پربل داویدار مانے جا رہے تھے لیکن اس کے پہلے کی سیٹوں کا فیصلہ ہو پاتا منیش نے کانگریس سے ہی اسطیفہ تھما دیا اپنے سوشل میڈیا کاؤنٹ ایکس پر خنڈوری نے رکھا کہ میں بھارتی راشتری کانگریس کی پراتھمک صدسطہ سے تطکال پرباوت سے تیاغ پتر دے رہا ہوں میرا یہ فیصلہ بینا کسی ویکتیگت ہتھوہ پیکشا کے لیا گیا ہے منیش خنڈوری کے اسطیفے کے بعد اتراخن کی راجنیتی میں چرچاؤں کا دور شروع ہو گیا تین دن پہلے منیش خنڈوری نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کر کہا تھا میں راجنیتی میں منتری بننے کے لیے نہیں آیا ہوں اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے ٹکٹیا پھر پد کا لالچ ہے تو وہ اس کی بھول ہے میں راجنیتی میں ایک پربھاو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں وششکر یہاں کے یوہ اور ماتری شکتی کے مددوں کو لے کر میں اپنے سفل پروفیشنل لائف کو چھوڑ کر ایک سوچ ایک وچار لے کر آیا ہوں میری سوچ ٹکٹ پد یا MPMLA بننے سے ہٹ کر ہے اگر آپ پد حاصل کرنے کے بعد بھی سماج کے لیے کچھ نہیں کر پاتے ہیں تو ان چیزوں کو میرے لیے کوئی اوچت نہیں منیش خنڈوری 2019 لوگ سبا چناف کی گڑھوال سیٹ سے کانگریس کے امیدوار تھے انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا انہوں نے مارچ 2019 میں کانگریس جوئن کی تھی راجنیتی میں آنے سے پہلے منیش خنڈوری فیس بک کمپنی میں انڈیا ہیڈ کے روپ میں کاریرت تھے راحل گاندھی کی اوپس تھتی میں انہوں نے کانگریس میں شامل کیا گیا تھا گڑھوال لوگ سبا سیٹ سے ان کے پتا بی جے پی نیتا بھوانچن خنڈوری پانچ بار سانساد چنے جا چکے ہیں پردیش میں جنادھار کے سنکٹ سے جوج رہی کانگریس کی مشکلیں اور بڑھ گئی ہیں لوگ سبا چناؤ سیر پر ہیں اور تمام بڑے نیتا چناؤی میدان میں اترنے سے پرہیز کر رہی ہیں ایسے میں منیش کا اسطیفہ کانگریس کے لیے بڑا جھٹکا ہے ان کی بہن ریتو خنڈوری دھامی سرکار میں سپیکر ہیں منیش بیتے پانچ سالوں سے پڑی لوگ سبا سیٹ پر سکریہ تھے اب جبکہ منیش نے کانگریس کا ہاتھ چھوڑ دیا ہے تو قیاس لگ رہے ہیں کہ وہ بی جے پی جوائن کر سکتے ہیں لوگ سبا چناؤوں کے پہلے کانگریس کئی مشکلوں میں گھر گئی ہے ایک طرف تو وپکشی انڈی کٹ بندھن میں کئی دراریں پڑ گئی ہیں تو دوسری طرف خود کانگریس میں بھگڑڑ کی حالات ہیں رہی صحیح کسر انکم ٹیکس ویبھاگ نے دو سو دس کروڑ کی ریکاوری اس کے بینک خاتوں سے کر لی ایسے میں کانگریس کے پاس نہ چناؤ لڑنے کے لیے نیتہ بچے اور نہ ہی پرچار کے لیے فنڈ اب ان حالاتوں میں کانگریس کے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں ہے کیونکہ چناؤ بہت قریب ہیں انکم ٹیکس ویبھاگ کی طرف سے ضبط کی گئی رقم کو واپس پانے کے لیے کانگریس نے آئیکر اپیلین یا ادھکرن یعنی آئی ٹی ای ٹی میں یا چکہ ڈالی تھی لیکن آئی ٹی ای ٹی نے کانگریس پارٹی کی اور سے دار یا چکہ کو خارج کر دیا جس میں آئیکر ویبھاگ کی طرف سے ان کے بینک خاتوں کی وصولی اور فریزنگ کی کاریوہی پر روک لگانے کی مانگ کی گئی تھی دراصل آئیکر ویبھاگ نے کانگریس اور یوت کانگریس سے دوڑے چار بینکس اکاؤنٹ کو فریز کر دیا تھا آئیکر ویبھاگ نے دو سو دس کروڑ کی ریکووری مانگ گی ہے یعنی کانگریس کو یہ رقم پینلٹی کے طور پر آئیکر ویبھاگ کو دینی ہوگی اس کے خلاف پارٹی نے پرادی کرن میں اپیل کی تھی کانگریس کی طرف سے پیش ہوئے برشتہ دیبکتہ ویبیک تنکھا نے آدیش کو دس دن کے لیے استغیت کرنے کا انروت کیا تھا تاکہ بھارتی راشتری کانگریس ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹ کٹ آ سکے حالانکہ پیٹ نے یہ کہتے ہوئے اسے آسوئی کار کر دیا کہ ہمارے سامنے ایسا کوئی پراودان نہیں ہے تنکھا نے ترک دیا کہ آئی ٹی کے دعوے کے لیے ویپریت راجونتک دل فرنڈ کے لیے ویوش ہیں کیونکہ اسے چناؤوں کے لیے فرنڈ کیا ہو شکتا ہے انہوں نے کہا کہ اگر پارٹی آگامی چناؤ میں کیول 350 سیٹوں پر بھی چناؤ لڑتی ہے تو اسے پرتی ایک امیدوار کے خرچ کا 50% رہن کرنا پڑ سکتا ہے جو ایک مہنگا معاملہ ثابت ہوگا لوگ پرتن دھتوہ دھنیم 1951 کے مطابق لوگ سبھا چناؤ میں ایک امیدوار 95 لاکھ روپے تک خرچ کر سکتا ہے یہ پورا معاملہ 2018-19 کے انکم ٹیکس ریٹرن سے جڑا ہے آئے کر ویبھاگ نے کانگرس سے پینلٹی کے طور پر 210 کروڑ کے روکاوری مانگی ہے اور اس ایکشن کے دو کارن ہیں اس کی وجہ ہے کہ ویبھاگ کی عور سے تہے 31 دسمبر 2019 کی تاریخ سے 40 سے 45 دن لیٹ ریٹرن سبمٹ کیا گیا تھا اس کے علاوہ 2018-19 چناؤی ورش تھا کانگرس کی 199 کروڑ روپے خرچ ہوئے تھے جس میں سے 14 لاکھ 40 زار روپے کانگرس کے سانساد اور ویدھائیکوں نے اپنے ویتن کا حصہ جمع کروایا تھا یہ پیسہ کیش میں جمع کیا گیا تھا اور اسی کارن سے آئے کر ویبھاگ نے کانگرس پر 210 کروڑ روپے کی پینلٹی لگائی ہے اس سے پہلے جب آئے کر ویبھاگ نے بینک کھاتے ضبط کیے تھے تب کانگرس کی کوشہ دھکش اجے ماکن نے کہا تھا کہ ہمارے پاس کرنچاریوں کو ویتن دینے آفیسز کا خرچ چلانے کے لیے بھی فنڈ نہیں بچا ہے پیور ریپورٹ نیوز اف انڈیا پیور ریپورٹ نیوز اف انڈیا